اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو میں جشان رضا قادری اور آپ سبی کا اس پیارے سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید میرے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے آج کی دو نماج ایسی لے کر کے حاضر ہوئے ہیں جو آپ کو ہر حال میں پڑھ لینا ہے جی ہاں دوستو ان دونوں نماجوں کو آج آپ کو ہر حال میں پڑھ لینا ہے دوستو ایسی رات ایسا موقع آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا تو آپ نماجے بھی ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ ہم نماجے کون کون سی پڑھیں تو ہم آپ کو بتا دیں کہ آج آپ ان دونوں نمازوں کو ضرور سے پڑھ لیں آپ کوئی بھی عبادت کریں کوئی بھی ورد کریں کوئی بھی وظیفہ پڑھیں کچھ بھی نمازیں پڑھیں لیکن آپ کو ان دو نماجوں کو ہر حال میں ضرور سے پڑھ لینا ہے کیونکہ اس کی فضیلت ایسی ہے کہ آپ جان کر کے آپ کا یقیناً دل خوش ہو جائے گا تو آپ ان دو نماجوں کو ہر حال میں ضرور سے پڑھ لیں میرے پیارے دوستو آپ کو اس نماج کو کیسے پڑھنا ہے اس کی نیت کیسے کرنی ہے اس کی فضیلت کیا ہے ہر ایک معلومات ہم آپ کو دیں گے بس آپ اس ویڈیو کو پر آخری تک دیکھتے رہیے اور ویڈیو کو جلدی سے آپ ایک لائک کر دیجے اور اس چینل کو بھی سسکرائب کر لیجے آئیے دوستو اب ہم آپ کو بینہ وقت ضائع کیے جلدی سے بتاتے ہیں آپ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے تو میرے پیارے دوستو جو سب سے پہلی نماج ہے وہ ہے چار رکات کی اور اس نماج کی فضیلت یہ ہے کہ جو بھی سس اس نماج کو آج پڑھے گا اس کی کتنی بھی بڑی سے بڑی اور جتنی بھی حاضتیں ہوں گی سب کی سب پوری ہو جائیں گی جی ہاں دوستو اس نماج کو پڑھنے والے کی کوئی بھی حاضت باقی نہ رہے گی یعنی کی آپ اس نماج کو پڑھ لیں گے پھر آپ کی کوئی حاضت باقی ہی نہ رہ جائے گی یعنی کی آپ کے دل میں جو بھی جتنی بھی حاضتیں ہوں گی سب کی سب پوری ہو جائیں گی میرے پیارے دوستو اس نماج کی نیت آپ کو اس طریقے سے کرنی ہے کہ نیت کی میں نے چار رکات نفل نماز واسطے اللہ تعالی کے وقت موجودہ اس سے میری تمام حاضتیں پوری ہو جائیں اتنا کہہ کر کے اس طریقے سے بول کر کے آپ کو نیت کر لینی ہے نیت کرنے کے بعد میں اپنا دونوں ہاتھ اٹھا لیں یعنی کی اگر مرد حضرات ہیں تو اپنا دونوں ہاتھ کان کے لوہ تک لے جائیں اگر عورتیں ہیں تو اپنا دونوں ہاتھ کندھو تک لے جائیں اور پھر آپ کو نیت باندھ لینی ہے نیت باندھنے کے بعد میں آپ سب سے پہلے سنا پڑھیں پھر اعوض پڑھیں پھر بسم اللہ پڑھیں پھر سورے فاتحہ پڑھ لیں سورے فاتحہ الحمدو شریف اس سورے کو پڑھنے کے بعد میں پھر آپ تین بار سورے اخلاص پڑھ لیں سورے اخلاص پلوہو واللہو احد شریف اس سورے کو آپ کو تین بار پڑھ لینا ہے سورے اخلاص تین بار پڑھنے کے بعد میں پھر آپ رکو میں جائیں پھر دو سزدے کریں اور پھر دوسری رکات کے لیے خڑے ہو جائیں دوسری رکات میں آپ کو سور فاتحہ پڑھنے کے بعد میں پھر سے تین بار سور اخلاص پڑھ لینا ہے جی ہاں دوستو پھر سے آپ کو سور اخلاص تین بار پڑھ لینی ہے پھر آپ رکو کریں دو سزدہ کریں اور دوسری رکات کے لیے بیٹھ جائیں اتیات پڑھنے کے بعد میں جب آپ تیسری رکات کے لیے خڑے ہوں تو تیسری رکات میں آپ کو سنا پڑھنا ہے پھر سورے فاتحہ پڑھ لینی ہے سورے فاتحہ پڑھنے کے بعد میں پھر آپ ایک بار سورے اخلاص پڑھ لیں یا تو آپ چاہیں تین بار بھی سورے اخلاص پڑھ سکتے ہیں لیکن ایک بار بھی پڑھ سکتے ہیں تیسری رکات میں پڑھنے کے بعد میں پھر آپ رکو کریں دو سجدے کریں چوتھی رکات کے لیے کھڑے ہو جائیں چوتھی رکات میں سورے فاتحہ پڑھنے کے بعد میں پھر آپ ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیں پھر رکو کریں دو سجدے کریں قائدے میں بیٹھ جائیں قائدے میں آپ اتیات پڑھیں درودِ ابراہیم پڑھیں اور کوئی ایک دعا معاشورہ پڑھ لیں اتنا پڑھنے کے بعد میں آپ سلام فیر لیں سلام فیرنے کے بعد میں آپ ایک سو بار درودِ پاک پڑھ لیں اس سے جب آپ اتنا کر لیں گے تو آپ کی یہ نماز مکمل ہو گئی پھر اس کی فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے گی اور پھر آپ ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگے اس سے انشاءاللہ تبارک و تلہ آپ کی تمام کی تمام حاضرتیں پوری ہو جائیں گی آپ کی کوئی بھی حاضرت باقی نہ رہ جائے گی تو میرے پیارے دوستو اس طریقے سے آپ کو اس نماز کو پڑھ لینا ہے آئیے دوستو اب ہم آپ کو دوسری نماز کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو اس نماز کی فضیلت یہ ہے کہ اگر آپ اس نماز کو پڑھیں گے تو آپ کے پاس کبھی بھی گریبی فاقہ نہ رہے گا ایک سال تک آپ کے پاس گریبی فاقہ نہ آئے گا آپ کے گھر میں خوب خوب برکت رہے گی آپ کے کاروبار میں خوب برکت ہوگی آپ کے پاس مالو دولت ایسی ایسی جنگہ سے آئے گی جہاں سے آپ کو گمان بھی نہ ہوگا اس سے آپ بہت زلد امیر بن جائیں گے یعنی کہ اس نماز کو پڑھنے سے آپ کے پاس کبھی بھی مالو دولت کی کمی نہیں ہوگی یہاں تک کہ کبھی مالو دولت کی کمی آپ کو محسوس تک نہ ہوگی کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے میرا بینک آنکاؤنٹ کھالی ہے یا میرے پاس پیسہ نہیں ہے ہمیں فلا کام کرنا ہے بس آپ دل میں یہ ارادہ کریں ہمیں فلا کام کرنا ہے ہمیں اتنے پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ کے پاس اتنے پیسے حاصل ہو جائیں گے اور یہ برکت آپ کو پورا سال ملتی رہے گی یعنی کہ کبھی بھی پیسوں کی آپ کو کمی محسوس نہ ہوگی آپ جتنی خواہش کریں گے آپ کو اتنی مالو دولت مل جائے گی تو دوستو یہ نماز ہے چھے رکات کی نماز آپ کو اس نماز کو تین تین رکات کر کے ہی پڑھنا ہے جی ہاں دوستو تین تین رکات کی نیت کر کے تین تین رکات کر کے آپ کو پڑھنا ہے تو آپ کو نیت اس طریقے سے کرنی ہے کہ نیت کی میں نے تین رکات نفل نماز اللہ تعالیٰ کے واسطے وقت موجودہ ممیرہ کعبہ شریف کی طرف اس طریقے سے آپ کو تین رکات کی نیت کر لینی ہے پھر اگر مرد حضرات ہیں تو کان کی لوہ تک اپنا ہاتھ لے جائیں گوٹے کو چھوائیں اگر عورتیں ہیں تو کندھے تک لے جائیں پھر آپ نیت باندھ لیں نیت باندھنے کے بعد میں ایک بار آپ سنا پڑھیں پھر آپ عوض پڑھ لیں پھر بسم اللہ پڑھ لیں پھر آپ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں سورہ فاتحہ الحمدو شریف اس کو پڑھنے کے بعد میں پھر آپ کوئی بھی ایک سورہ ملا لیں یعنی کی آپ کوئی بھی ایک سورہ پڑھ سکتے ہیں پڑھنے کے بعد میں پھر آپ رکو کریں دو سجزے کریں اور دوسری رکات کے لئے کھڑے ہو جائیں دوسری رکات میں بھی آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں کوئی بھی ایک سورے ملا لینا ہے پھر آپ رکو کریں دو سجے کریں قائدے میں بیٹھ جائیں یعنی کی اتہیات پڑھ لیں پھر آپ تیسری رکات کے لیے کھڑے ہو جائیں تیسری رکات میں آپ کو پھر سے ایک بار سنا پڑھنا ہے اور پھر آپ کو سورے فاتحہ پڑھ لینی ہے سورے فاتحہ پڑھنے کے بعد میں آپ کو کوئی بھی سورے تین بار پڑھنا ہے یعنی کی آپ جو سورے پڑھیں آپ کو اس کو پورا تین بار کوئی بھی سورے پڑھ لینا ہے مثلا کے طور پر آپ مان لیجئے کہ سورے اخلاص ہیں تو تین بار آپ سورے اخلاص پڑھ لیں اگر آپ نے تیسری ریکارت میں سورے ناس پڑھ ہی ہے تو آپ تین بار سورے ناس پڑھ لیں پھر آپ رکو کریں سزا کریں اور پھر آپ اتیات پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں اتیات پڑھیں درودِ ابراہیم پڑھیں کوئی بھی ایک دعا معاشورہ پڑھ لیں پھر آپ سلام فیر لیں یہ آپ کی تین ریکارت کی نماز مکمل ہو گئی پھر سیم اسی طریقے سے بلکل اسی طریقے سے نیت کریں اور اسی طریقے سے پھر سے تین ریکارت کی نماز ادا کر لیں یہ آپ کی پھر چھے ریکارت کی ہو جائے گی اور اس کی فضیلت انشاءاللہ آپ کو حاصل ہوگی اور اتنا پڑھنے کے بعد میں آپ دعا مانگنا نہ بھولیں پھر آپ جو چاہے جیسی چاہے وہ دعا مانگے اس کی فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے گی اور میرے پیارے دوستو دعا میں آج ہمیں بھی یاد رکھیں اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ شیئر کر دیجئے سوابت کی نیت سے صدقائے زاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو خوب خوبے شیئر کریں تو دوستو ملتے ہیں تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ